ایسی اسپتال کے موڈ پر جو کافی خطرناک موڈ جانا مانا مانا جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک بلیرو پک اپ گاڑی جو ہے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے روڈ پر جو ٹماٹر ہی ٹماٹر اور اس طریقے سے بھینکر ٹککر لگی ہے ٹی اوز گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خستہ حالات اس گاڑی کے ہو چکے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں فلال پولیس یہاں پر موقع پر پہنچی تھی اور جو ٹماٹر سے لوڈ یہ جو گاڑی ہے بلیرو پک اپ اس کو ان جو چلانے والے جو انہیں چلا رہے تھے انہیں فلال یہاں سے بھٹھا کر جو ہے لے جائے گا ہے فلال ایک بار بات چیت ضرور کریں گے کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر ایٹیوز چالک ان سے ایک بار بات چیت کر لیتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں کیونکہ کافی بیانکر ہادسہ ہوا ہے بات چیت ضرور کر لیتے ہیں تو ایک بار بات چیت ضرور کر لیتے ہیں کیا کچھ پوری بات چیت ہوئی تھی کون چلا رہا تھا ہیں ایٹوس ڈاڑی میک را سچ پوری بار تس کے دوید و پتدہ لگا میں رجل سے گیا موسیقی جب آیا ہے کہ ایٹس ڈیس پہ اپنے ایک در نبا آیا ہے اس نے کفر ہی بس وہ روڈ پہ چھوٹے پہ آئے کہ تم پیچھے سے ٹماٹر کی گاڑی آ رہی تھی ایچ پی تو اس نے ہاں اس نے ٹرنکو ایرہ کی ہوئی تھی تو اس نے پیچھے گاڑی چلتی گاڑی کے پیچھے ہی مار دی انہوں نے کچھ زیادہ چھوٹے آئی ہیں چھوٹے ان کو ہوسپٹل میں آئے اور انہیں کون لے گیا بلیرو پک اپ گاڑی بلیرو پک اپ گاڑی کو یہاں پہ پولیس آئی تھی پیسی ایک سو بارہ کو لے گئے دیکھ سکتے ہیں جو ایٹی اوز گاڑی میں تھے ان کے ماتا جی اور ان کا ایک بردر تھا انہیں جو ہے فیلال گابا ہوسپٹل میں لے جائے گیا کافی جو ایک بھینکر یہاں پر حاصل ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی خطرناک موڑ ہے پر لیکن رات کے سمیں خالی سڑکیں اور کس طریقے سے بلیرو پک اپ چالک جو دیکھ سکتے ہیں تصویریں ٹماٹر سے لوڑ تھا جی ہاں ٹماٹر سے لوڑ تھا اور اسے جو ہے فیلال یہاں سے جو ہے پولیس ون ون ٹو اپنے ساتھ جو ہے ارجون نکر چوکی کی طرف جو ہے لے گئی ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کافی بھینکر حادثہ یہاں پر ایٹی اوز گاڑی کی اگر میں آپ کو نمبر دکھاؤں ہے چار zero two am six nine three two نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے سے جو ہے ٹوٹلی شتی گرست یہاں پر ہو چکی ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی یہاں پر شتی گرست ہو چکی ہے ایٹی اوز گاڑی ہے ڈیوائیڈر پر چڑھ چکی ہے اور اگر ٹماٹر کی جو لوڑ جو بلیرو پک اپ کی اگر میں بات کروں تو روڈ پر ٹماٹر دی ٹماٹر ہو چکے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا حادثہ جو یہاں پر ہوا ہے روڈ کے بیچوں بیچ جی ہاں روڈ کے بیچوں بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیرو پک اپ کس طریقے سے سڑک پر جو ہے ٹماٹر ہی ٹماٹر ہو چکے ہیں جہاں تک اگر نظر جائے فیلال کافی سیریس بتائے جا رہے ہیں کافی سیریس حالت میں جو ہے انہیں ایٹی اوز میں جو سوار تھے جو شادی سے آ رہے تھے انہیں فیلال یہاں سے جو ہے گابا ہسپٹل میں لے جائے گیا تصویریں کافی حیران پریشان کرنے والی ہے کیونکہ بتائے جا رہا ہے سیدھے رستے بلیرو پک اپ کی گلتی کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا یہاں پر حادثہ ہوا ہے ایٹی اوز گاڑی کی تصویریں کافی حیران پرشان ڈیوائیڈر پر یہ گاڑی چڑھ چکی ہے تصویریں فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹری ٹماٹری یہاں پر ہو چکے ہیں فیلال یہ ایٹی اوز گاڑی تھی یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹکر ہوئی کیا ہوا شادی سے یہ ایٹی اوز گاڑی آ رہی تھی اور یہ ٹماٹر کی گاڑیوں نے ٹکر ماری اور یہ ڈیوائیڈر پر چڑھ گئی تو دس از ناٹ ا گوڈ سائن آج اس وانٹ ٹو سے کہ آپ اچھے سے گاڑی چلائیے ایسی بٹ یہ جو ایٹی اوز گاڑی ہے اس کے ڈرائیور ان کی ماتاشیری بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں اور ان کو گھری چوٹ آئی ہے ان کو گابا ہسپٹل میں لے کر کے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی گاڑی کی حالت کیسی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں تصویریں کافی بھیانک جو ہے یہاں پر حادثہ جو ہے ہوا ہے یہاں پر ٹماٹر سے لدی ہوئی جو یہ دیکھ سکتے ہیں بلیرو پک اپ کس طریقے سے ٹماٹر روڈ پر اگر جہاں تگر اگر آپ کی نظر دائے وہاں تر ٹماٹر بکھر چکے اور نزیق میں ہی جو شادی کا کارکرم ہو رہا تھا کرن ریزورٹ کے اندر جو شادی کا کارکرم ہو رہا تھا وہاں سے یہ شادی سے اپنے گھر کی طرف واپس لوڈ رہے تھے جیسے انہوں نے موڈ کٹا تو پیچھے سے آپ دیکھ پیچھے سے بلیرو پک اپ یہ جو گاڑی آ جاتی ہے اور کس طریقے سے اس ایٹی اے اس گاڑی میں ٹککر لگتی ہے فلال گابا ہسپٹل میں لے جائے گیا پولیس یہاں پر موجود ہے اور بلیرو پک اپ کا بھی اگر میں آپ کو نمبر ایک بار دکھاؤں تو نمبر ایک بار میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں ایچ پی نمبر گاڑی ہے پیچھے سے ساف نہیں آ رہا ایک بار آگے سے دیکھ لیتے ہیں گاڑی پوری پلٹ چکی ہے بیچ میں ہی اور ڈرائیور جو بلیرو پک اپ کے ہیں وہ سیف ہے فلال پولیس انہیں اپنے ساتھ جو ہے ارجونگر چوکی لے جا کر لے گئی ہے ایچ پی پچاسی زیرو فائیو سکس ون جو نائن ون جو گاڑی نمبر ہے ایچ پی ایٹ فائیو زیرو فائیو نائن ون جو ہے بلیرو پک اپ ہے جس میں ٹماتر سے لوٹ تھی اور یہ بھی جو ایٹی اوز گاڑی جو چالک ہے یہ شادی سے لوٹ رہے تھے جی ہاں کرن ریزورٹ سے لوٹ رہے تھے جیسے انہوں نے موڑ کاٹا جانے کے لیے تو ایک دم سے پیچھے سے بلیرو پک اپ گاڑی ٹکر مار دیتی ہے بلیرو پک اپ گاڑی بھی جو ہے پلٹ چکی ہے اور ایٹی اوز گاڑی چالک جو ہے انہیں اور ساتھ میں ان کے ایک محلہ تھی انہیں جو فلال گابا ہسپتال میں برتی کرایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں تصویریں ایٹی اوز گاڑی کے بھی جو ہے آگے اور پیچھے سے جو ہے تو آپ نے دیکھا کتنا بھینکر بلیرو پک اپ اور ایٹی اوز کا یہ حادثہ ہو جاتا ہے اس آئی اسپتال کے پاس کی تصویریں جہاں پر یہ حادثہ ہوا بلیرو پک اپ گاڑی ٹماتروں سے بھری ہوئی تھی اور سیدھی جو ہے ایٹی اوز گاڑی جو چالک ہے وہ شادی میں سے لوٹ کر آ رہے تھے اور کس طریقے سے بھینکر آسا ہوتا ہے میں آپ کو حادثہ پورا بتا دیتا ہوں یہ حادثہ کس طریقے سے ہوا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تیجلی روڈ ہے جہاں سے یہ ایٹی اوز گاڑی چالک آ رہے تھے اور ادھر جگادری کی طرف جو ہے رکھ کر رہے تھے فلال میں آپ کو بتا دوں ادھر سے ہی جو ہے ٹاٹا بلیرو جو ٹماتر سے لوڈ ہو کر آ رہی تھی نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب گاڑی یہاں سے نکلی اور ادھر سے جو جگادری سے یمنانگر کی طرف جو ہے بلیرو پک اپ آ رہی تھی وہاں پر وہ کس طریقے سے یہاں بھڑنت ہوتی ہے ٹککر ہوتی ہے موڈ کاٹتے ہوئے اور ایٹی اوز گاڑی جو ہے ڈیوائیڈر پہ چڑھ جاتی ہے اور فلال دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نشان دیکھ سکتے ہیں کتنے گہرے جو نشان ہیں یہاں پر بلیرو پک اپ یہاں سے گھسیٹتے ہوئے جو ہے آگے تک جا پہنچی اور فلال جو اس کے پورے ہے ٹماٹر وہ ختم ہو چکے ہیں اور ساتھی ساتھ جو اب ڈرائیور کو ارجونگر چوکی لے جائے گیا ہے ایک بار بات چیت کریں گے ان ڈرائیور سے بھی کیا کچھ کہنا ہے اس پوری حادثے کو لے کر کیا کچھ کہتا ہے کیونکہ کافی گمبھیر یہاں پر حادثہ ہوا ہے کافی چوٹے انہیں ایٹی اوز گاڑی جو چلا رہے تھے اور ساتھی ساتھ جو ایک مہلہ سوار تھی ان کو کافی گمبھیر چوٹے آئی ہے گابا ہسپیٹل میں جو ہے انہیں لے جائے گیا ہے اور پولیس بھی فلال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موقع پر ون ون ٹو بھی یہاں پر ہے اور ساتھ میں جو بھی کاروہی آگے کی جاری ہے ایک بار بات چیت کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ نے تصویریں دیکھی کہ کس طریقے سے جو حادثہ ہوا ہے ڈرائیور بلیرو پک اپ گاڑی جو ٹماٹروں سے لوڈ تھا وہ گاڑی چالک ڈرائیور یہاں پر ہے کیسے یہ حادثہ ہوا کس طریقے سے ٹکر لگی ہے کیا کچھ بتائیں ہمار دو گاڑیاں تھی نا ساتھ چلی تو ایک گاڑیاں کس نہیں میں پھر اس کے پیچھے نکڑا تو گاڑیاں نیچے سے تو پھر بریکن لگے کتنی سپیڈ پہ تھے کیونکہ آپ کی گاڑی کافی دور تک گھسیٹتے ہو گئی تو میں نے پر گھوم آئی تھی نا جو ان کے بچاؤ کے لیے گھوم آئی تھی پر گاڑی تو پھر نیچے پلٹ گی گاڑی تو نیچے پلٹ گی تو کیا مانتے یہ حادثہ مانتے یہاں پہ خادثہ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی یہ تو ایکسیڈنٹ ہی سر ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہے تو ان کو بھی چوٹے آئی ہیں آپ کے کسی کو چوٹ آئی نہیں سر چوٹی کیا نام ہے آپ کا راول کہاں سے آئے ہیں ہمیں سلائی سے سلائی سے ہیماچل سے آئے ہیں تو ہیماچل سلائی سے یہ یوک ڈرائیور آیا تھا اور یہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ جس سمیں یہ جگادری سے یمنانگر کی طرف جا رہے تھے تو ایک دم سے جو ہے گاڑی تیجلی گراؤنڈ کے اندر سے جو ہے گاڑی جو نکل کر کے آتی ہے اور ایک دم سے جب اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پورا حادثہ ہو جاتا ہے فلال ایٹی اوز گاڑی کو بھی نقصان ہوا ہے اور ان کی بلارو پک اپ گاڑی ہے وہ بھی پلٹی ہوئی ہے موکے پر تو میرے سب ہی سے آپیل رہے گی جو بھی اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے لگاتار شیئر درو کرتے ہیں مرے ساتھ ارجون اگر چونکے سے پروین کونسٹیبل جی آ چکے ہیں ان سے جانا چاہیں گے کہ یہاں کیا پورا معاملہ ہے پروین جی بتائیے ہمیں سوچنا ملی تھی کہ کار کو ایک پک اپ نے ٹکر مار دیا جو یہ کار صبح گیرزوٹ کی طرف سے آ رہی تھی اور یہ پک اپ اگرسان چونک کی طرف سے آ رہی تھی یہ پک اپ تماتروں سے بڑی ہوئی ہے جو اس نے پیچھے سے اس کو کار کو ٹکر ماری جس میں کار میں ایک لیڈیز گائل ہے اور کار چالک کو بھی تھوڑی چوٹے لگیا جن کو گاب داخل کروایا گیا باقی جو بھی کار ہوئی ہوگی مناسب سر بین ہیڈ کانسٹیبل جی تھے ارجون اگر چونکی سے فلال جن کو جو چوٹ آئی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا گابا ہسپتال میں جو ہے بھرتی کر آیا گیا ہے فلال اس طریقے کی جو تصویریں کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے اس طریقے سے سیٹی کے اندر پر کافی گمبیر حادثہ ہوئے شکر ہے بھگوان کا کہ اس میں جو ہے ابھی تک جو ہے سیف بتایا جا رہے ہیں مہیلہ اور کار چالک جو ہے سیف بتایا جا رہے ہیں فلال اب مجھ محید کو دیجئے ازادت تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہے گا حریانہ 24 نیوز نیٹ ورک کے ساتھ دھنے واد